اسلام علیکم دوستو آج میں سعودی رب کی تین بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کی حالات واقعیات سے باخور رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جروع دیکھیں کیونکہ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے چلیے پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو ایک نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال تین لاکھ ترپن ہجار پانسو چھپن کرونا ورس کے مریج اب تک سعودی رب میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں انہائز لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد پانچ ہجار چھ سو چھتر ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو چھو جبکہ ٹوٹال تین لاکھ چالیس ہجار چھ سو اٹھ سٹھ کورنا ورس کے مریج اب تک سعودی رب میں ٹھیک ہو چکے ہیں سعودی رب میں اس وقت سات ہجار دو سو بارہ کیس ایکٹو ہیں جن کا علاج چلہ ہے جبکہ آٹھ سو تیس کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں آپ کو دعا دیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ کورنا ورس کے مریج ریکوڈ آئے ہیں ریاد میں جن کی تعداد بیالیس ہے اس کے بعد ہائل اکتیس یمبو تیس مکہ مکرمہ تیس م مدینہ منورہ پندرہ خمیس مسید پندرہ جدہ بارہ المکوہ آٹھ حفوف ساتھ اور باقی سٹی میں چھ پانچ چار تین دو ایک مریج ریکوڈ پر آئے ہیں تو الحمدللہ ابھی سعودی رب میں کورنا ورس کے کیس جو ہیں وہ لگاتار کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ کافی اچھی خبر ہے دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے کافی یادہ ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ سوسل میڈیا تو تقریباً تمام لوگ ہی یوچ کرتے ہیں اور سوسل میڈیا پر بہت زیادہ دھوکہ دھڑی بھی ہوتی ہے آپ کو دعا دیں کہ سعودی رب کے اندر ایک بیف سائٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور اس بیف سائٹ کے جریعے موبائل کا ایٹوارٹائج کیا جا رہا تھا یعنی موبائل بیچنے کے لیے اور موبائل خریدنے کے لیے اس حوالے سے ایٹوارٹائج کیا جا رہا تھا اور اس بیف سائٹ پر لوگ جو ہے وہ موبائل بوکنگ کرنے کے لیے پیسے بھی جمع کر چکے تھے مثال کے طور پر اگر آپ مارکٹ میں کوئی موبائل خریدنے جاتے ہیں تو مارکٹ میں جو موبائل آپ ایک ہزار ریال کا خریدیں گے وہی سیم موبائل اس بیف سائٹ پر پانچ سو ریال یا چار سو ریال میں آپ کو مل جاتا تھا اس طرح حوالے سے ایٹوارٹائج جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور لوگ جو ہے وہ لالچ کے چکر میں بوکنگ جو ہے وہ کر رہے تھے اور کافی سارے لوگوں نے بوکنگ بھی کر لیا تھا لیکن موبائل جو ہے وہ کسی تک ابھی تک پہنچا نہیں تھا اور لوگوں نے انتیار کر کر کے کر کر کے جب ہار گئے تھک گئے تو اس کے بعد جا کر منسٹی میں جو ہے وہ سکایت درج کی منسٹی میں سکایت درج کرنے کے بعد سعودی ادھکاری جو ہے وہ حرکت میں آیا اس کے بعد جب چھان بین کی تو پتا چلا کی ایک فیک ویف سائٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی اسے کی اماجون ہوتی ہے یا سوک ڈوٹ کوم ہو گیا اسی طریقے سے ایک فیک ویف سائٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی جس کے جریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھگا جا رہا تھا لوٹا جا رہا تھا اور ان کو موبائل نہیں دیا جا رہا تھا بس بوکنگ کروائی جا رہی تھی اور بوکنگ کے جریعے پیسے جو ہے ان سے اٹھے جا رہے تھے تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ سوشنل میڈیا پر بہت زیادہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس چیز سے بہت زیادہ ہو سیار رہے ہیں کہ موبائل سستہ دیکھ کر آپ اس کی بوکنگ نہ کریں پہلے اس بارے میں تحقیقات کرنے کی جو بیف سائٹ کے جریعے موبائل بیچا جا رہا ہے وہ بیف سائٹ صحیح ہے یا نہیں صحیح حکومت سے ریجسٹر ہے یا نہیں ریجسٹر یعنی کہ سعودی حکومت اس بیف سائٹ کو الاؤ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس حوالے سے تحقیقات کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے موبائل کو خریدیں کیونکہ اگر آپ amazon.com اس طرح کے کوئی بھی ویف سائٹ سے موبائل خریدتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے لیکن جو نئی نئی ویف سائٹ آتی ہیں اگر آپ ان سے موبائل خریدتے ہیں تو آپ پہلے تحقیقات کرنے اس کے بعد ہی موبائل ہو یا کوئی بھی سامان ہو اس کے بعد ہی آپ اس کو خریدیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جسا کہ آپ توہم دوستو کے اس حوالے سے سوال بھی آتے رہتے ہیں بھائی چودہ مار 2021 کے بعد جب کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا اس کے بعد کونٹرک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر ہم نے کسی کمپنی میں دو سال کا کونٹرک کیا اور ہمیں ایک سال کے بعد اس کمپنی کو چھوڑنا ہے کسی اور کمپنی میں جانا ہے تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو آپ کو دعا دیں کہ آپ ایک سال کے بعد بھی اس کمپنی کو چھوڑ سکتے ہو اگر وہ کمپنی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو لیکن اگر وہ کمپنی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ کمپنی کو ہرجانہ دینا ہوگا یعنی کہ جو بھکتان ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کمپنی کو چھوڑ سکتے ہو یہی سیم رولز جو ہے وہ کمپنیوں پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر کوئی کمپنی آپ کے ساتھ دو سال کا کونٹرک کرتی ہے اور مثال کے طور پر وہ ایک سال کے بعد آپ کو کام سے باہر نکالتی ہے تو اسی صورت میں بھی کمپنی کو جو ہے وہ آپ کو ہرجانہ دینا ہوگا یعنی جتنے سال کا آپ کے ساتھ کمپنی نے کونٹرک کیا ہے اور جتنے جتنے ٹائم پہلے وہ آپ کو نکال لہی ہے کام سے اتنے دنوں کا اتنے ٹائم کا جو ہرجانہ ہے جو بھکتان ہے وہ آپ کو کمپنی ادا کرے گی تو یہ رولز جو ہے وہ دونوں لوگوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے تو آپ تمام لوگ بھی کسی بھی کمپنی کے ساتھ کونٹرک کرنے سے پہلے جو ہے وہ اچھے سے کونٹرک کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کونٹرک جو ہے وہ کریں تاکہ ہی بعد میں آپ کو آگے چل کر کمپنی کو چھوڑنے کی نوبت نہ آئے بیچ میں اور بیچ میں ہی کوئی پروبلم آپ کو سپیس نہ کرنا پڑے تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ آجاد ہیں 14 مارس 2021 کے بعد سے آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں